بسم رحمن الرحمن الرحیم میں ہوں فیصل انساری آج نہیں ویڈیو کا ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آپ دیکھ رہے ہیں فیصل شاہن یوٹیب اور فیس بک چینل ناظرین اس وقت میں لبٹی چوک میں مجود ہوں میرے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں نہ یہ یورپ کنٹری کے ہیں صرف یہ ایشیا کنٹری میں ہیں لاہور کے رہنے والے ہیں آج لبٹی چوک میں ملے ہیں مجھے خود بہت اچھا لگا ہے ان سے باتشد کر کے کیا ذار خیال کرنا چاہتے ہیں السلام علیکم کیسے ہیں بی ٹی آئی کے جلسے میں آج آپ آئے ہیں لبٹی چوک میں کیا ذار خیال آپ کا الحمدللہ بہت اچھا ہے اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک خان صاحب کو کمیاب کرے اور اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کرے یہ واحد لیڈر ہے جو پاکستان کا سوچتا ہے باقی صرف پاکستان میں پیسہ بنانے آتے ہیں باہر جا کے کھاتے ہیں یہ واحد لیڈر ہے جس نے اپنی قوم کا سوچا ہے اس کو کوئی ضرورت نہیں ہے اس عمر میں آکے کہ اپنے لیے سوچے آپ کو کیسے پتا چلا ہے کہ خان صاحب بچے آدمی ہے کس طرح پتا چلا آپ کو سب کو پتا ہے اس وقت بچے کو بھی پکڑ لو نا کہ بتاؤ کون اچھا ہے کون برا ہے وہ آپ کو ایک ہی نام دے گا خان صاحب ان سے لوگ ان کا نام لینے پسند نہیں کرتے نولی آپ کو کیوں نہیں پسند ہے پسند ہے وہ ہوتا ہے جو بندہ ہی ماندار ہو ٹھیک ہے ان میں کوئی چج کی بات ہے نہیں بات کر لو باتیں تو ہر کوئی کر لیتا ہے کام کر کے کھانا مشکل ہے بات ہو کہ کام ان میں کوئی نہیں ہے کوئی کام نہیں ہے مطلب آپ کو یہ کام ان کو اتنا پتا ہے کہ کتنا کھانا ہے کدھر سے کدھر لے کے جانا ہے یہ بتا ہوں جب آپ کو پتا چلا ہے کہ خان صاحب کو گولیاں لگی ہیں آپ نے سنا تھا یا آپ نے دیکھا کیا منظر تھا آپ کا اس وقت دوسرے لوگ کہتے ہیں کہ خان صاحب دین کے نام پر سیاست کرتے ہیں کیا کرتے ہیں ایسے یہ فضل امہ نام بہت ہے اشانک رہا رہے ہیں نام ہی کافی ہے سب کو پتا ہے کون کیا کرتا ہے اسمیریاں تحلیل ہونے جا رہی ہیں آج اعلان کر رہے ہیں خان صاحب کیا سمجھتے ہیں کہ جو ان کا جو ذہن ہے ان کے اوپر کامیاب ہو جائے ہیں انشاءاللہ عوام کو کیا میسید دینا چاہتے ہیں عوام کو یہی میسیج ہے کہ آپ کو جو اچھا لگتا ہے نا اس وقت آپ کو پتا ہے کون بیتر ہے اور اس کا ساتھ دیں حق سے اچھا ساتھ دیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ خان صاحب کو کامیاب کرے آپ کی آنکھوں میں کیا راز ہے بہت اچھے لینز آپ کے نئے نئے اریجنل ہیں اریجنل اللہ ناظرین یہ اریجنل لینز نہیں ہے اریجنل ان کی آنکھ ہے کامرمن صدا من ساری کے ساتھ جاز دے جی اللہ نگبان